ان کے بچپن کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے ان کے بارے میں انگنت گیت لکھے گئے ہیں یہ کہانیاں ساڑھے تین ہزار سالوں سے اس طرح چلی آ رہی ہیں جیسے کی کل کی بات ہو شاید زیادہ تر پریواروں میں ان کے خود کے بچوں یا ناتی پوتوں کے بچپن کی تلنا میں کرشن کے بچپن کی بات زیادہ کی جاتی ہے آج بھی تو ان کا بچپن بہت پرسدھ ہے کیونکہ وہ لوگوں کو متوالہ بنا دیتے تھے اپنی سندرتہ سے مسکرہت سے بانسوری کے آواز سے اور اپنے نردی سے تو کرشنہ بہت خوشی اور گروھ کے ساتھ کہتے ہیں میں نے مکھن چورایا اگر میں مکھن نہ چوراؤں تو گاؤں میں کوئی اتصا کوئی جوش نہیں ہوگا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے گھر میں گھستے چھت کے خپرائل ہٹا کر وہ اندر گھستے مکھن کو اونچائی پر لٹکا کر رکھا جاتا تھا تاکہ بچے وہاں تک نہ پہنچ سکیں تو وہ ایک دوسرے کے کندھے پر چڑھ کر وہاں تک پہنچتے یا اگر وہ کچھ زیادہ ہی اونچا ہوتا تو وہ پتھر لے کر اسے نشانہ بناتے مٹکی میں چھید ہو جانے پر دہی اور مکھن باہر گرنے لگتا اور وہ لوگ مو کھول کر اسے پی لیتے یا کئی بار مٹکی پھوٹ جاتی اور ساری چیزیں نیچے بکھر جاتی تو وہ فرش سے اٹھا کر اسے کھا جاتے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے باٹتے اور پھر بھی کافی کچھ بچ جاتا کیونکہ کچھ بہادر لڑکے ہی ایسا کرتے دوسرے لوگ سیف گیم کھیلتے تو وہ بندروں کو بلا کر انہیں بھی کھلاتے یہ سب بہت رومانٹک لگتا ہے مگر یہ ایسا ہی ہے جیسے پڑوس کے بچوں نے آپ کے فریج پر دھاوہ بول دیا ہو تو کچھ لوگ گصہ ہیں کچھ لوگ دکھی ہیں مگر وہ آج کے لوگوں کی طرح پاگل نہیں ہوتے تھے آج لوگوں کو دورہ آ جائے گا وہ مہلائیں ایسی نہیں تھیں وہ گصہ ہو جاتی تھیں یہ ان کی آجیب اکا تھی اور بھی بہت کچھ تو وہ لگاتار کرشنے کی شکایت کرتی رہتی تھی جب وہ ان کی ماں کے پاس آ کر ان کی کرتوتوں کی شکایت کرتی تو وہ گرب سے کہتے ہیں میں ماں کے پیچھے چھپ کر انہیں پیار بھری آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور وہ مسکر آنے لگتی ہیں گصہ ہونے پر بھی یہ گوپیاں اتنی اچھی ہوتی تھیں کہ آپ کو صرف انہیں پیار سے دیکھنا ہوتا تھا اور وہ شانت ہو جاتی تھیں تو کرشنے اور اس کے دوستوں کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں کے ارد گرد بہت ساری سنسکرطی گیت سنگیت اور نردتے کا وکاس ہوا ان کے جیون کے دوسرے پہلو بھی تھے مگر ایک بنیادی چیز یہ تھی کہ ایک پرش روپ میں وہ بہت ہی سندر تھے جب وہ بچے تھے تب بھی لوگ ان کی شاریرک سندرتہ کی اور کھنچے چلے آتے تھے دیش کے اتری بھاگ میں جہاں لوگ عام طور پر گورے ہوتے ہیں وہ ساملے تھے نیلی آبھا والا ساملہ رنگ مگر وہ ایک بچے کے روپ میں اتنے آکرشک تھے کہ لوگ ان کی بدماشی بھری شرارتوں کو اندیکھا کر دیتے تھے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کبھی اپنے آپ میں دس منٹ کے لیے بھی آنندت ہو کر نہیں چلے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پورے جیون میں ایک پل کے لیے بھی کسی کے سامنے نہیں بیٹھے ان سے سچ میں پیار کرتے ہوئے ان کا پورا جیون بیٹ جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ ایک پل بھی بتائے بنا ایسے لوگوں کے لیے گوکل میں کوئی جگہ نہیں ہے گوکل ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اپنا کام کرتے ہوئے بھی خوشی سے اچھلتے کودتے رہتے ہیں وہ گاتے تھے ناچتے تھے پیار کرتے تھے چوبیسو گھنٹے آنندت رہنا پیار سے بھرا رہنا ایک انسان کی پہنچ کے باہر نہیں ہے دیش کے سانسکرتک مولیوں میں کرشن کی اتنی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اس ویکتی نے اپنا پورا جیون ایک کھیل کی طرح جیا چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو ان کا جیون کئی طرح کے حالاتوں سے ہو کر گزرا انہوں نے بچپن سے ہی بہت کٹھور ستھیتیاں دیکھی جس دن وہ پیدا ہوئے اسی دن سے لوگ انہیں مارنے کی کوشش میں تھے بچپن میں بہت سے لوگ انہیں مارنے کے لیے بھیجے گئے کئی وجہوں سے اور کئی بار ان کی علاوکک شکتیوں سے ان چیزوں کو روکا گیا مگر سب سے مہتوپون یہ ہے کہ وہ ناچتے گاتے خوشی خوشی آنند پوروک پریم پوروک ان چیزوں سے گزرے چاہے وہ یدھ میں ہو یا اپنے دشمن کا سر دھڑ سے الگ کرنے والے ہوں ان کے چہرے پر مسکرہت رہتی تھی چاہے وہ ایک پیار بھرے یا خوشنما ماحول میں ہو یا بھائنک ستھیوں میں ضرورت پڑھنے پر وہ کٹھور ہو جاتے تھے مگر اس ضرورت کے ختم ہوتے ہی وہ ہر طرح کی مشکل ستھیوں میں بھی مسکراتے ہوئے اس سے گزرتے تھے دربھاگ اسے لوگ اسے کسی دیوے گن کی طرح سمجھتے ہیں مسکرانہ ایک مانوی گن ہے یہ کوئی دیوے گن نہیں ہے جن انسانوں نے اسے کھو دیا ہے انہوں نے اپنی خوشی کو سورگ بھیج دیا ہے انہوں نے اپنی خوشی کو سورگ بھیج دیا ہے صرف وہیں وہ سمبھو ہے تو ایک بچے کے روپ میں انہوں نے اپنے بہت سے گن ڈکھائے جب وہ صرف تین مہینے کے نوزات ششو تھے پورنیما کا اتصاب آیا ان کرشی سنسکرتیوں میں پورنیما ہمیشہ سے ایک اتصاب کی طرح منایا جاتا تھا ویسے تو ہر دین ایک اتصاب تھا پورنیما اور بھی اچھا بہانہ تھا تو پورنیما کے اتصاب کے لیے دوپہر میں ہی لوگ ندی کے کنارے چلے جاتے تھے سارے پریوار اکٹھا ہوتے تھے اور کھانا پکاتے تھے شام کو کھانے کے بعد ناچنا، گانا وغیرہ ہوتا تھا سبھی اس تریہاں کھانا پکانے میں ویست ہوتی تھیں تو بچوں کو ادھر ادھر کسی کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا تھا یہ تین مہینے کا ششو تھا دھوپ ہونے کے کارن ماں اشودہ نے کرشن کو ایک کھڑی بیلگاڑی کے نیچے سلا دیا تاکہ انہیں چھایا ملے کچھ دیر وہ سوتے رہے پھر جاک گئے اب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے اور ناچنے کے لائق نہیں ہوئے تھے مگر وہ بھی وہیں ہونا چاہتے تھے انہوں نے دیکھا کہ کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے انہوں نے گاڑی کے پہیے پر لات ماری اور پوری گاڑی گر کر ٹوٹ گئی یہ ان کے علاوکک شکتیوں کا پہلا پردرشن تھا جو وہ ضرورت پڑھنے پر دکھاتے تھے ورنہ وہ ایک عام انسان کی طرح جیون جیتے تھے اور انسانی سنگھرشوں اور تکلیفوں سے گزرتے تھے مگر کبھی کبھی وہ کچھ خاص گن دکھاتے تھے جو انسانی کشمتاؤں سے پرے تھے تو گاڑی کے ٹوٹنے پر ہر کوئی حق کا بککہ رہ گیا انہیں لگا کہ بچہ اس کے نیچے کچل گیا ہوگا مگر بچے کو کچھ نہیں ہوا تھا کچھ لڑکوں نے وہ درشت دیکھا تھا انہوں نے بتایا اس نے گاڑی پر لات ماری اسی لئے وہ ٹوٹ گئی کسی کو وشواس نہیں ہوا کیا بکواس ہے تین مہینے کا بچہ کیا گاڑی کو لات مار سکتا ہے تو سب ہی بڑوں نے کہا کہ یہ بچے لمبی چوڑی کل پنائے کر رہے ہیں جب وہ تھوڑے سے بڑے پانچ چھ سال کے ہوئے تو وہ ادھک اورگنائزڈ ہو گئے جب ان کی کوششیں ادھک سنیوجت ہونے لگیں تو جن لوگوں کا مکھن چوری ہو رہا تھا وہ اور پریشان ہونے لگے تو ان کی ماں کے پاس اور زیادہ شکایتیں پہنچنے لگیں لگاتار لوگ آ کر شکایت کرتے تھے کہ اپنے لڑکے کو گھر پر رکھئے ہمارا فریج تو یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تو ماں اشودہ نے انہیں ڈاٹا انہیں ماں سے نپٹنا آتا تھا وہ جانتے تھے کہ ان کے ڈاٹتے ہی تورنت کیسے رونا ہے انہوں نے فرش پر پیٹ کے بل لیٹ کر رونا بھلکھنا شروع کر دیا اور انتظار کرنے لگے کہ وہ کب آ کر چپ کر آتی ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں گصہ ہوا تھا مگر باقی لوگوں کی طرح نہیں دوسرے لوگوں کو جب گصہ آتا ہے جیسے جب داؤ کو گصہ آتا ہے تو وہ چلاتے ہیں اپنے پیر پٹکتے ہیں آگے پیچھے چلتے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ اپنی کتنی اورجہ برباد کر رہے ہیں میں اس طرح گصہ نہیں ہوا میں بہت ستنا ہی گصہ ہوا جتنا ضروری تھا